الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبیرکم اللہ ویغفر لکم ظنوبكم باللہ غفور رحیم وقال اللہ تعالیٰ في مقام آخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغفوكم من نعمه و احبونی لحب اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ آل 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 سیدنا محمد و علیہ آلہ سید انسان کی فترت ہے کہ وہ کہیں کہیں اپنے دل کی محبت جوڑتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے ایسا ممکن نہیں کہ بینائی موجود ہے اور بندہ کہیں دیکھے نہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دی ہے سماعت دی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سنتا ہے کوئی نہ کوئی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے دماغ دی ہے تو کوئی نہ کوئی سوچ تو اس کو آتی رہتی ہے اس لیے کہ ان آزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو لازم کر دی ہے کہ آنکھ دیکھے بغیر رہتی نہیں ضرور دیکھتی ہے کان ضرور سنتے ہیں دماغ ضرور سوچتا ہے اسی طرح انسان اس کے پاس دل ہے تو اس دل میں ضرور کسی نہ کسی کی محبت ہوتی ہے دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو کسی پر تو یہ مرے گا وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھنائی دی ہے دیکھنے کے لیے تو انسان گندہ منظر دیکھتا ہے یا کوئی پاکیزہ اور اچھا منظر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے تو اب اس کی اپنی سوچ ہے سوچ ہے کہ وہ بری سوچے سوچتا رہتا ہے اور بری سوچوں کی وجہ سے اس کی طبیعت اور اس کی زندگی کی اوپر برے اثرات پڑھتے رہتے ہیں یا وہ کچھ اچھا سوچتا ہے اگر انسان اپنی سوچ اچھی بنائے تو اچھا سوچنے کی وجہ سے انسان اچھا ہو جاتا ہے لوگ برا سوچنے کو برا سمجھتے ہیں کوئی بندہ کسی کے سامنے اپنی سوچ کا اپنے خیال کا اظہار کرے تو وہ صحیح نہ ہو تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہتے ہیں تجھے تو ہر وقت الٹی سوچ آتی رہتی ہے یعنی تجھے غلط نہیں سوچنا چاہیے تجھے اچھا سوچنا چاہیے تو انسان کو اچھا سوچنا چاہیے اچھا دیکھنا چاہیے اچھا بولنا چاہیے اور اچھا سننا چاہیے سننے کے لئے کام تو سب کے پاس ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ان کانوں سے انسان اللہ کا قرآن سن لے ان کانوں سے نبی علیہ السلام کی نات کو سن لے ان کانوں سے انسان ہدایت کی بات کو سن لے تو یہ کانوں کا اچھا استعمال ہے جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دیں تو ساتھ دیکھنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی کہ تم نے دیکھنا کیا ہے تم کیا دیکھ سکتے ہو اور کیا دیکھنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے لوگ تو کہتے ہیں جی بندے کا بس دل ساف ہونا چاہیے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ دل ساف رہتا ہی نہیں ہے دل کی صفائی آنکھوں کا دیکھنا یہ دل کی صفائی جو ہے وہ آنکھوں کے دیکھنے کے بارے میں بتا دیتی ہے اگر کوئی غلط دیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل ساف ہے ہی نہیں لوگ کسی کے دیکھنے کو پرک کے کہتے ہیں کہ یہ غلط نظر سے دیکھ رہا لگتا ہے چور ہے یہ تو لوگوں کو دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ کسی برائی کا ارادہ ہے انسان اپنی بیٹی کو بھی دیکھتا ہے اور غیر کی بیٹی کو بھی دیکھتا ہے مگر یہ دیکھنا ایک جیسا نہیں ہوتا تو انسان کے دیکھنے سے اس کے دل کی صفائی کا پتا چل جاتا ہے آپ کی طرف کوئی دیکھے آپ کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے یا غصے سے دیکھ رہا ہے چھوٹا سا بچہ بھی پرک جاتا ہے چند ماہ کے بچے کو ایک سال کے بچے کو آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو وہ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے رونے شروع کر دیں اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے صحیح نہیں دیکھ رہا ہے اور اگر آپ اس کو پیار سے دیکھیں تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا تو اتنا چھوٹا بچہ دیکھنے کو پرک جاتا ہے تو معلوم ہوا دیکھنے سے پتا چلتا ہے اور دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے کاغے کو دیکھنے سے بندہ حاجی ہو جاتا ہے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثوابہ حاصل کر لیتا ہے اللہ والے کو دیکھنے سے انسان اپنے گناہ بخشوا لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں انہوں نے دیکھنا ہے لیکن کیا دیکھنا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس کے بارے میں تعلیم ارشاد فرما دی کہ یہ کچھ دیکھو اور یہ نہ دیکھو اگر تم یہ دیکھو گے میرے بتائی ہوئی چیزوں کو دیکھو گے تو تمہاری نگاہیں پاک ہوں گی اور ان کی پاکیزگی کا اثر تمہارے دل پہ بھی پڑے گا ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی کچھ کریح منظر ہوتے ہیں قابل نفرت منظر ہوتے ہیں یا طبیعت کے اوپر منفی اثرات ڈالنے والے منظر ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے اسی وجہ سے تعلیم ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے جانوروں کو جب زبا کریں تو چھوٹے بچوں کے سامنے نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کسی چور کو کسی مجرم کو جب سزا دیتے ہیں تو اس وقت بھی بچوں کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ بچے ان کے بعد دل پہ بیٹھ جائے گی سمجھ تو ان کو ہے نہیں کہ معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے یہ پٹائی ان کے دل میں بیٹھ جائے گی اور یہ اس کی صحر پہ برا اثر ڈالتی رہے گی تو ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی اور ہر چیز سننے کی بھی نہیں ہوتی جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض چیزیں ایسی زہریڑی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو نگل لے تو موت واقع ہو جاتی ہے تو ہر چیز کھانے کی نہیں نہ ہوتی تو ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی اسی طرح بعض ایسے زہریلے لفظ ہوتے ہیں کہ انسان اس کو سن لے تو اس کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے شیطان ایک بزرگ کے پاس آیا اور آگر کہنے لگا کہ تُو خدا کو ایک مانتا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بہت زبردست اور مضبوط دلائل ہیں تو شیطان ان سے کہنے لگا تیرے پاس کیا مضبوط دلیلیں ہیں تو جو بھی دلیل دے گا میں توڑ دوں گا تجھ سے زیادہ وہ جو فلان سادہ اور انپڑ بندہ ہے اس کا ایمان تجھ سے زیادہ مضبوط ہے اور پھر شیطان کہنے لگا دیکھنا ابھی میں اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کروں گا دیکھنا پھر وہ کرتا گیا ہے چنانچہ وہی شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں اس بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا تو جو مسلمان بنا پھرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہے اور ان کو اللہ کا رسول مانتا ہے تیرے پاس دلیل گیا ہے اللہ تعالیٰ فلان چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسی ہے اور تیرے پاس کوئی ایسے ثبوت تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں ابھی وہ یہ بات کری رہا تھا کہ اس سادے آدمی نے اس کو جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ مو سے مزائل داگ دیا اور جلتہ اتار کے تو اس کو لگا پٹائی کرنے تو شیطان وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر واپس آیا اس بزرگ سے کہا دیکھ لیا اس عالم سے آگے گہنے لگے دیکھ لیا میرے مو سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ لفظ فنہ گوارہ نہیں کر رہا تو اس کو گمرا کرنا کیسا آسان کام ہے جبکہ تو تو مجھ سے دلیلیں سن رہا ہے میں اللہ تعالی کی وحدانیت کے خلاف تیرے سامنے باتیں کروں گا تو ان کو بھلے توڑ دے گا لیکن جاتے جاتے کچھ حصر تو تیرے اندر بھی چلائی جائے گا کوئی شک تو پڑ جائے گا تجھے کی اور کہنے لگا تجھے اگر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو تیرا تو ایمان جاتا رہے گا اس لیے بعض دفعہ ایک بندہ لفظ سنتا ہے بعض ایسے غلط قسم کے بندے کا بیان اور تقریر سن لیتا ہے تو بندہ شبے میں پڑ جاتا ہے یار وہ سنے ایسے بات کی تھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو اب وہ جو ہو سکتا ہے نا وہ بندے کو بھی ایمان کر دیتا ہے جیسے جنرل صاحب دے ان کو جو ہے وہ کسی قادیانی نے کہا کہ جی دیکھیں آپ پڑے لکھے بندے ہیں تو آپ جو ہے وہ مولویوں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں آپ خود تحقیق کریں کہ مرزا صاحب کے بارے میں آپ جو ہے وہ پڑیں آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ نبی ہیں ذلی نبی ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ذلیل ہے بہرحال اس نے کہا جی آپ پڑے نا اور کرتے کرتے بات اس نے کہا دیکھیں آپ مسلمان ہیں آپ استخارہ کر لیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ آخری نبی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں وہ جرنل صاحب اس جانسے میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے اندھی باہت تقلید جو ہے وہ مولویوں کے پیچھے ہی لگ جانا یہ کونسے سمجھ داری ہے میں بھی تو پڑا لکھا بننا ہوں تو لہذا میں استخارہ کرتا ہوں اب جب اس نے استخارہ گیا تو استخارہ میں شیطان نے اپنی کرش میں دکھائے اور وہ قادیانی ہو گیا اب اس کے پاس ایک عجیب بات تھی کہ جو بھی کوئی عالم علاقے کا سنتا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے تو بڑے پریشان ہوتے کہ یہ کیا اب بات کرنے کے لیے جاتے تو وہ جرنل صاحب بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے کہ میں مولویوں کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں استخارہ میں تو مجھے اللہ نے کہا ہے تو اللہ والوں کو اللہ تعالی نے بڑی بصیرت دی ہوتی ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لے گئے تو علماء نے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ حضرت اس اس طرح سے مسئلہ بنا ہوا ہے تو حضرت نے جا کے اس سے ملاقات کی اور اشارت فرمایا کہ یہ جو تم نے استخارہ کی ہے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں یہ جو تم نے استخارہ کی ہے استخارہ تو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے استخارہ تو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے اور تم استخارہ کرنے سے پہلے بے ایمان ہو چکے تھے اب تمہارے استخارے میں کیا آنا تھا اس نے کہا جی کیا مطلب فرمایا جب تم نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں یا نہیں میں استخارہ کرتا ہوں ہے یا نہیں شک ہوا تو اسی وقت بے ایمان ہو چکے تھے ایمان نکل چکا تھا تمہیں یہ بات اذ کر رہا تھا کہ ہر بات سننے کیلئے آپ اپنے باپ کے خلاف تیرا باپ ایسا ہے ویسا ہے اس جو ہے وہ گندے قسم کے آدمی سے باتیں سنتے رہے پھر اس کا دفاع کرتے رہے یہ کون سی غیرت ہے کہیں خبردار میرے باپ کے خلاف کوئی بات میرے سامنے نہ کرنا زبان کھینچ دوں گا میں ہر بات سننے کی نہیں ہوتی ہر کسی کی تقریب سننے کی نہیں ہوتی ہر لیٹریچر پڑھنے کا نہیں ہوتا ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی ہر چیز سوچنے کی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیٹھا سوچتا رہے جو اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا منع کر دیا گیا کہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا فلان چیز کو اللہ نے پیدا گیا زمین کو اللہ نے پیدا گیا آسمان کو اللہ نے پیدا گیا پہاڑوں کو اللہ نے پیدا گیا فرشتوں کو اللہ نے پیدا گیا شیطان یوں دل میں ڈالتے ڈالتے آخر میں دل میں جاتے جاتے پھینک جاتا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا گیا تو بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں دیکھنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے لیکن کیا دیکھنا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں تعلیم دیئے ہیں یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کان دیئے ہیں اللہ نے سننے کے لیے سننا کیا ہے جو کان میں پڑ جائے سننا شروع کر دیں نہیں تعلیم دیئے ہیں فلان چیز سننی ہے فلان نہیں سننی دماغ دیئے ہیں سوچنے کے لیے جو مرضی بیٹھا سوچتا رہے نہیں ہمیں تعلیم دیئے کہ فلان بات تم سوچ سکتے ہو فلان تمہیں سوچنے کی اجازت ہی نہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دل دیا ہے اس دل کا کام محبت کرنا ہے ہر ایک سے محبت کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ میرے بندوں تمہیں دل میں نے دیا ہے اس دل میں محبت میری اور میرے محبوب کی ہونی چاہیے بس اس دل میں محبت کا راج میرا اور میرے نبی کا ہونا چاہیے احباللہ لما یغدوکم من نیامی لوگو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے وَاَحِبُونِ لِحَبُّ اللَّهِ اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا بھی محبو ہوں چنانچہ چند چیزوں کی محبت جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی ہے جائز قرار دی گئی ہے فلان چیز فلان چیز فلان چیز اس سے تم محبت کر سکتے تمہیں اجازت لیکن ان جائز محبتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا فرمایا خیال کرنا وہ محبتیں جن کی ہم نے تمہیں اجازت دی ہے وہ میری اور میری نبی کی محبت پر غالب نہیں آنی سہیں ہم نے صرف تمہیں اجازت دی ہے بیوی سے جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا ہم تجھے بیوی لا دیتے ہیں لیکن اسی کو اپنی امہ نہ بنا لینا بیوی بنا کے رکھنا لوگ افرات و تفرید کے شکار ہوتے ہیں یا تو بیوی کو گھر کی لونڈی بنا لیتے ہیں یا اس کو ماں بنا لیتے ہیں نہیں بیوی کو بیوی ہی رکھنا چاہیے نہ گھر کی ملازمہ بنائے نہ اس کو ماں بنائے ماں کا درجہ ماں کا ہی رہے دینی اسلام نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا فرمایا مرد کے لیے اللہ رسول کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے مرد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد اور ان کی جو ہے وہ محبت اور ان کی تابداری کے بعد سب سے بڑا حق اور سب سے بڑی پیار اور محبت کا تعلق وہ ماں کے ساتھ ہے فرمایا عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے وہاں میری امی یہ کہہ رہی ہے میری امی یہ کہہ رہی ہے وہاں نہیں چلے گی وہاں خامد کی بات کا خیال کرنا پڑے گا اور مرد سے کہا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ کے تم اپنی بیوی کو ترجیح دینے لگ جاؤ ایسا نہیں ہے اور ویسے ماں کو بیوی کو جو ہے وہ ماں کی عظمت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر انسان کو خود سمجھ آئی ہوئی ہوتا ہے اگر بیوی یہ دیکھے گی کہ میرا خامد اپنی ماں کے جوتے سیدھے کرتا ہے اور اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کو اپنے لئے سعادت سمجھتا ہے وہ بھلا کیسے خلاف بولے گی وہ خامد کو بدتمیزی کرتے دیکھتی ہے سمجھتی ہے کہ یہاں پر مزید کچھ مواد ڈال دیا جائے تو کام ہو جائے گا تو بیوی کے ساتھ محبت ٹھیک ہے تمہیں ماں ماں منع نہیں کرتے لیکن اب ماں باپ کی محبت کی جگہ بھی وہ لے جائے اس کے لئے ماں باپ رضا مند کبھی بھی نہیں ہوتے اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کی محبت کی اجازت دی ہے لیکن اب وہ اتنی گھر کر جائیں کہ اللہ رسول کی محبت سے بھی وہ غالب آ جائیں اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے سنی اللہ کا قرآن اشارت فرمایا قل كان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترحتموها واتجارت تخشونك سادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَعْدِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَمْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تمہارے ماباب کی محبت تمہارے مہنبائیوں کی محبت تمہاری بیویوں کی محبت تمہارے گھر کی محبت تمہاری تجارت کی مال پیسے کی محبت تمہاری کھیتی باڑی کی محبت رشتہ داروں کی محبت اللہ فرماتے ہیں یہ ساری محبتیں اگر ان سے اللہ اور ان یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائیں بڑھ جائیں تو پھر کیا ہوگا فَتَرَبَّسُو پھر انتظار کرنا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ اللہ کا تمہارے لئے عذاب کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم نے دل تمہیں اس لئے دیا ہے کہ تم غیروں کو دے دینا ہم نے یہ دل اس لئے دیا ہے کہ بھلے تم جو ہے وہ معاشرے میں رہنا گھروں میں رہنا تم رشتہ داروں میں رہنا بہن بھائیوں میں رہنا لیکن اس دل میں ہمیں ہی رکھنا مالکِ بغیر مالکِ بغیر گھر کی رانق نہیں کچھ مالکِ بغیر گھر کی رانق نہیں کچھ اس دل میں اللہ کو بس جانے دو یہ گھر اللہ گئے نا تو اس میں اللہ نہ رہتے ہو تو پھر اس میں کیا رہنا کہے تو کہا یہ دل اللہ کا گھر ہے اس دل میں اللہ کا بسیرہ ہونا چاہیے اس دل میں اللہ بستا ہو اس دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا راج ہو آج مسلمان بیچارہ جو ہے وہ نادانی میں سادگی میں دھوکہ کھا جاتا ہے کہتے جی آخر رشتہ داری ہے بھئی یوں نہ کہو کہو آخر خدا رسول ہے میں اس کو پیچھے نہیں کر سکتا ہوں رشتہ داری کو آگے کیوں لے آئے اللہ رسول کے مقابلے میں اور کسی چیز کو پرکھنے کے لیے کون کتنا پہلوان ہے ویسے ہی چلنگیں مارتا رہے ویسے ہی نارے مارتا رہے اس کا کیا پتہ سے لے گا کہ کتنا پہلوان ہے اس کی پہلوانی اور اس کی طاقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب مقابلے میں دوسرے پہلوان آئے گا اور یہ اس کو نیچے پیچھاڑ دے گا پتہ تب چلے گا کہ یہ بڑا طاقتور ہے تو بلکل اسی طرح ہمارے دل میں اللہ رسول کی محبت وہ پہلوان ہے یا اللہ کے غیر کی محبت وہ پہلوان بنی ہوئی ہے جب آمنہ سامنا ہوگا پتہ تو تب چلے گا ایک طرف بیوی کے جو ہے وہ کوئی تقاضہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ رسول کی طرف سے حکم ہوتا ہے نہیں کرنا آجی بس کیا کریں پھر گھر کا مسئلہ ہے تو بھائی ادھر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے اگر آخرت کا مسئلہ نہیں ہے ادھر جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے کبھی برادری کو آگے کر دیا اللہ رسول کو پیچھے کر دیا کبھی بیوی کو آگے کر دیا اللہ رسول کی بات کو پیچھے کر دیا اور کبھی اپنے کاروبار کو آگے کر دیا اور اللہ رسول کی بات کو پیچھے کر دیا بھائی اللہ نے ابھی بلایا ہے آپ کو آواز نہیں سنی آپ نے آواز آ رہی تھی حیال الصلاح حیال الفلاح آواز نہیں سنی کہتا جی کاروبار کا مسئلہ خدا رسول کا مسئلہ نہیں ہے اللہ نے بلایا ہے آپ بڑے مسروع بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کا بہت ہی گہرا تعلق والا محبت والا بندہ آگے آپ کو دکان میں بیٹھے ہوئے ایک اشارہ کرے یاری ذرا آپ وہیں سارا کو چھوڑ دیں کہتے ہیں بھائی میں ذرا بات سننا کیوں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں نہ گیا بات نہ سنی اس کی تو تعلق خراب ہو جائے گا یہ تو گہا کے وہاں محبت ہے لہٰذا یہ جاتی ہے تو جائے اس کو تو میں خراب نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں خراب ہو گیا تو خیرے کاروبار نہیں خراب ہونا چاہیے یہ مقابلہ ہوا نا اللہ رسول کی محبت کا اور کاروبار کی محبت کا جب مقاملہ ہوا تو ہم اللہ رسول کی محبت ہار گئے یہ ہے کبھی کہتے ہیں معاشرہ کیا کہے گا سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے ایسی صورت بنانے کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور یہ خوشی ہے لیکن دوسری طرف مقابلے میں معاشرہ ہے اور جی لوکی کی گیاں گئے ہیں دیکھا نا ہار گئی نا محبت صحابہ اکرام نہیں آ رہتے تھے ایک صحابی تھے تو ان کو کسی نے کہا حضرت آپ نے جو ہے یہ اپنی چادر تھوڑی اوپر کی ہوئی ہے آپ کی ٹانگیں تو پتلی پتلی ہیں اور ہوا سے جب چادر تھوڑی ادھر ادھر ٹانگوں سے ہوتی ہے وہ پتلی پتلی ٹانگیں نظر آتی ہیں تو لوگ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا نیچے کر لیں تو فرمایا میں کیا جانوں ان لوگوں کو میں تو اللہ کے رسول کی بات کو پورا کروں گا کوئی باتیں کرتا کرتا رہے دوسرے صحابی تھے ان کو کسی نے کون ہی مار کے کہا کہ یہ جو آپ گر گیا لکمہ اتنے جو ہے وہ امیر قبیر دسترخان پہ بادشاہ کے دسترخان پہ آپ بیٹے ہوئے یہ لکمہ گریا کھانے کی کوئی کمیت نہیں ان کے ہاں یہ تہذیب کے خلاف ہے آپ جو ہے وہ گری پڑی چیز جو ہے وہ اٹھا کے کھا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا جو ہے وہ کتنا ہریس آدمی ہے کہ ایک گری چیز بھی نہیں چھوڑ رہا تو چاروں طرف مجمع انہی لوگوں کا تھا اس ساتھ والے نے کون ہی مار کے خیر خواہی کے طور پر کہا کہ حضرت جی رہن دے ہوئے انہوں حضرت جی اس لکمہ کو رہنے دیں نہ اٹھائیں انہوں نے اشارت فرمایا آتا ترکو سنت حبیبی کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا اہاولا الحمقہ انہا بے وقوفہ دی وجہ تمہیں اپنے نبی دی گل چھاڑ دیں تو بات اگرنے کی بھلا کہ معاصرے کی وجہ سے ہم نبی کی سنتوں کو کاٹ کے شینگ دیں ہم لوگوں کی وجہ سے دین کو ایک طرف کرنے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری محبت پتلی ہے ہماری محبت کمزور ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں تھوڑی ہے مخلوق کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے اور یہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں اللہ نے دھمکی دی ہے فرمایا اگر میری اور میرے نبی کی محبت مان پڑ گئی بھیلی ہو گئی مغلوب ہو گئی دوسروں کی محبت بڑ گئی تو پھر انتظار کرنا میں تمہارا حشر کیا کرتا دل میں نے دیا ہے ان دل کی دھڑکنوں کو میں نے جاری کیا ہوا ہے یہ میرے حکم سے چل رہا ہے اس میں خیال اور اس میں محبت کے جذبات میرے لیے ہونے چاہیے اس میں کسی اور کو نہ گزر دینا اگر کوئی اور آ گیا تو پھر میرا معاملہ تمہارے ساتھ وہ محبت والا نہیں رہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں غالب رہے آپ کو الٹی قسم کی سوچیں نہ آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غلط صحبتوں میں جانا چھوڑ دیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی انبن ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور ان سے آپ الٹی سیدھی باتیں سن کے آتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں تو آپ کو گھر والے کہیں گے کیا مسئیبت ہے تمہیں کیوں جاتے ہو وہاں جو کچھ انہوں نے کرنا کرنے دو ان کو خامخواہ ان کی باتیں سن کے روز ٹنشن لے کے آ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں نہ جایا کرو وہاں آرام سے سکون سے زندگی گزارو جو معاملہ ہونا ہوگا ہو جائے گا دیکھی جائے گی ایسے ہی وہ آپ کو روز پریشان کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایسے ہی آپ کو روز پریشان کرتے ہیں ان کی باتیں جا کے نہ سنا کرو معلوم ہوا ان لوگوں کی باتیں سننے سے بندے کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ خامخواہ ٹنشن میں آ جاتا ہے ایسے ہی اللہ رسول کی محبت جن لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں تو آپ بھی اللہ رسول کی محبت کو کھو بیٹھیں گے اگر اس محبت کو بڑھانا ہے تو آشقان رسول کے پاس جائیں واپس آئیں دیکھنا محبت تھٹھے مارتی ہو اس وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ نکوں کے پاس بیٹھو اللہ والوں کے پاس بیٹھو اولیاء کے پاس بیٹھو بزرگان دین کے پاس بیٹھو کیوں بیٹھو وہاں سے محبت اور عشق کی پڑیہ ملتی ہے وہاں عشق رسول کی جو ہے وہاں سے انسان کو میں ملتی ہے شراب ملتی ہے یہ وہ میں ہے جو مدینہ سے منگوائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے پیالوں سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عزت پانے کا زینہ جس دل میں یہ محبت آ جاتی ہے اس بندے کو معزز بناتی چلی جاتی ہے یہ محبت انسان کو عجیم مقام دلوا دیتی دل میں محبت پیدا کریں پھر دیکھیں اللہ کے ہاں آپ کو کیا مقامات ملتے ہیں میں پربان جاؤں بلال تری شان پر کہ تیرے دل میں عشق رسول کیا آیا کہ تیرے پاؤں زمین پر لگتے ہیں اور ان پاؤں کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے دیکھا کیا مقام ملا ہے بلال میرے محبوب کا عاشق ہی کیا بنا سارے نبیوں کو تو منع کیا کہ میرے محبوب جب تک جنت میں نہیں جائیں گے تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا سب سے پہلے میرے محبوب جائیں گے واہ عشق رسول تیرے بھی کیا کہنے ہیں بلال کے دل میں وہ عشق رسول آیا تو انتنی کی مہار پکڑ کے اللہ کے محبوب سے بھی پہلے آگے جنت میں داخل ہوگی ایسا ہی نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت نہیں سنا دی تھی کہ صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسہ تیامت کب آئے گی اللہ کے محبوب نے شاہد فرمایا تو نے کیا تیاری کر لیت کیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو اللہ کے نبی میرے پاس اور تو کوئی ادھر ادھر کی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں ہاں آپ کے عشق اور آپ کا پیار دل میں بھر کے لائے ہوں فرمایا پھر سنو جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا تیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہے تو یہ محبت انسان کو بہت ہنچا کر دیتی ہے تو یہ چیز انسان کو اپنے دل میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے جیسے دشمنوں کے پاس جا کے ان کی باتیں سن کے ٹینشن بڑھ جاتی ہے نا دشمنوں کے پاس بیٹھ کے باتیں سن کے ٹینشن بڑھ جاتی ہے ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے اشاق اور ان کے محبوب اور ان کے غلاموں کے پاس جا کے انسان کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے یہ پکی بات ہے جو جو آگ کی خاصیت وہی رشق کی خاصیت ایک خانہ و خانہ اور ایک سینہ و سینہ ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ آگ کے شولے ایسے بڑھتے ہیں کہ اگلے گھر میں خود ہی پہنچ جاتی ہے گھروں کے گھر بستیوں کی بستیاں جلا کے رکھ دیتی ہے ایک دل میں اشک رسول کی وہ آگ لگتی ہے پورے محول اور پورے معاشرے کو وہ جو ہے وہ اپنے حسار میں لے لیتی ہے اور ایک عاشق رسول کی وجہ سے ہزاروں شاک پیدا ہو جائے تو یہ عشق رسول انسان کو یہ محبت رسول یہ محبت الہی یہ اپنے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے یاد رکھیں یہ محبت رسول ہمارے ایمان کا جز نہیں ہے ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جز کے کٹ جانے سے وہ اصل چیز باقی رہتی ہے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہ ہمارے ایمان کی جڑ ہے اور جب کسی چیز کی بنیاد نکال دی جائے تو ساری امارت دھڑام سے نیچے آ پڑتی ہے تو اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ جس گھر میں تصویر ہو اب تو خیر وہ مسئلہ نہیں رہا اب تو چھٹی ہوگی جس گھر میں وہ تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا یہ پرانی بات ہو گئی ہے اب نہیں ہے اگر یہ یہ ہمارے حضرت صاحب کی تصویر ہے یہ ہمارے پیر صاحب کی ہے یہ فلان کرمی والے بزرگ کی ہے یہ فلانے کی ہے اگر یہ اتنی برکت والی چیز ہوتی نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اگر قرآن دے کے جا رہے ہیں تو اپنی ایک تصویر بھی دے جاتے ہیں کہ اس تصویر سے زیادہ خوبصورت تصویر تو کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ برکت والی تصویر تو کوئی نہیں ہے اس چہرے سے زیادہ پیارا چہرہ تو کوئی نہیں ہے جس چہرے کی قسمی اللہ قرآن میں کھا ہے تو وارال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے بدلہ تو محول بدلہ مسئلہ تو نہیں بدلہ مسئلہ تو وہی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فریشتہ نہیں آتا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر کمرے میں تصویر ہو تو رحمت کا فریشتہ نہیں آتا جس دل میں کسی غیر کی تصویر ہو وہاں اللہ کیسے آئے گا اور پھر ایک اور اگلا مسئلہ بھی ہے کہ نویل اسلام اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کمر دروازے کے پر باہر جو ہے وہ پردہ لگا ہوا ہے اور اس پردے کے پر تصویر بنی ہوئی تھی اس زمانے میں کیسے تصویریں ہوتی ہوں گی آپ خود اندازہ لگا لیں کپڑوں کے اوپر اس پرنٹ کا جو ہے وہ زمانہ تو تھا ہی نہیں تو وہ برحال پردے کے اوپر معمولی سی تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی تو نویل اسلام نے دیکھا کہ میں جب گیا تھا تب تو یہ پردہ نہیں تھا اب یہ پردہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر تصویر ہے اللہ کے محبوب اندر تشریف نہیں لے گئے باہر کھڑے گئے پہلے وہ پردہ اتروایا اور پھر اندر تشریف لے گئے تو ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب اپنے گھر کے دروازے پر تصویر والا پردہ دیکھیں تو اپنے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں جس دل میں غیر کی تصویر دیکھیں اللہ کے محبوب اس کے دل میں آئیں گے کیا ایسے نہیں اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرنے کے ضرورت ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ تھوڑی سی بات ہے ارزگر کے میں اپنی بات کو سمیٹھ ہوں اس کو پیدا کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھے جن کے دل نبیل اسلام کی محبت سے پڑھے ہوئے ہیں آپ ایک دگاندار کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا وہاں اس کے پاس کوئی ایسی خریداری کرنے کا بیٹھے حالہ وال ہوا اس نے کہا یار ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے میں تجھے دکھاؤ اس میں یہ فنکشن یہ فنکشن اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس نے ہمیں سنا دیا وہ پانچ منٹ کا اس نے لیکچر ہمیں دیا ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا گنجائش بھی نہیں تھی لیکن اس کے فائدے سن سن کے ہم اسی وقت تیار ہو گئے اچھا یار ایک مجھے بھی دے دا اس کو کہتے ہیں صحبت کا اثر اگر اللہ والوں کے پاس بندہ جائے تو اللہ والے اللہ کے محبوب کی عظمتیں اور ان کی ان کی باتیں اور ان کی شان اور ان کے مقام اور ان کی خوبصورت زندگی اور خوبصورت آدائیں اور ان کے خوبصورت جو ہے وہ لائے ہوئے دین کی باتیں جب بندے کے سامنے کرتے ہیں تو دل بول اٹھتا ہے یار یہ مبارک زندگی مجھے بھی ملنے چاہیے ایک عالم کا بیان سننے کے لیے ایک علاقے کے نواب صاحب آئے میں سندھ میں تھا تو وہاں کسی عالم نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہنے لگے کہ وہ نواب صاحب جو ہے وہ اس عالم کا بیان سننے آئے انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر اور آپ کی لباس کے اوپر اور آپ کے مبارک طریقوں پر ایسی بات کی کہ وہ نواب صاحب بیان سن کے بیان کے بعد تھوڑا سا وقفہ تھا نماز میں اس درمیان میں وہ غائب ہو گیا لنڈا پر تلاش کیا کدھر گیا کدھر گئے تھوڑی تیر کے بعد آئے تو دیکھا لوگوں نے کہ وہ نواب صاحب جو ہے اسی وقت انہوں نے وہاں سے نکلے تھے اور اپنے نوکر کو بھیجا جاؤ مارکٹ میں جلدی سے جا کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پگڑی لے کے ہوں میں ابھی سر پہ پانتا یہ نبی کی ادائیں ہیں جہان والوں کی نظر ان پہ نہ پڑے تک نہ پڑے دل میں جو ہے وہ اس کی عظمت نہ آئے نہ آئے آسمان والے کی نظر میں محبوب کی ایک ایک ادا بڑی شان والی ہے ایک بزرگوں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بڑے میاں آ کے بیٹھے تھے اور آ کے دعا کروارے تھے کہہ رہے تھے حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے اللہ میری بخشش کر دے اور اللہ مجھے جنت دے دے وہ بزرگوں نے ان کو بڑے آدمی کو عجیب تسلی دی تھبکی دیکھ کور پر اور داڑی پر ہاتھ پھیرا اور سر کے اوپر دستار کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے یہ نبی کی نشانیاں جس کے پاس ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا پولیس والے کے دو بلے لگے ہوئے ہوں تو پوری سرکار احترام کرتی ہے کہ سرکاری آدمی ہے اس کی اس کی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ یہ زانی ہے یہ شرابی ہے یہ فلانا ہے ارے ان دو بلوں کی وجہ سے پوری سرکار اس کا لحاظ کرتی ہے کہ یہ سرکاری آدمی ہیں تو اللہ اپنے نبی کی سنتوں کے بلے دیکھ کیا کہ اپنے نبی کے غلاموں کا خیال نہیں کرے گا یا رب تیرے محبوب کی شباحت لے کے آیا ہوں یا رب تیرے محبوب کی شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں بہرحال دل میں محبت کو پیدا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اہل محبت کے پاس رچے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر کسر سے دروشی پڑے اور آج ہم دیکھیں چند لوگ مجمع میں جن کو اللہ توفیق دے وہ دروشی پڑتے ہیں باقی باقی سارے لوگوں کی زبانوں پر تعلے لگے ہیں نہیں پڑتے ہیں شاید زبان اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اب اس زبان کو دروشریف کے لئے پسند نہیں کیا جاتا نہیں ہمیں اپنے آپ کو بدقسمتوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے دروشریف سے اپنی زبان کو ترو تازہ کرنا ہے ان اللہ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی جتنے بھی حکام ہیں اللہ نے یہ امدام نہیں اختیار گیا کہ میرے اے لوگوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں ایمان والا تم بھی پڑھو میں بھی قرآن پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں ایمان والا تم بھی پڑھو ایسا نہیں کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں میرے فرشتے بھی رکھتے ہیں تم بھی روزہ رکھو اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا ہاں یہ کہا میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں فرشتے بھی بھیجتے ہیں ایمان والا تم بھی بھیجتے ہیں واہ 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 ان اللہ وملائکته روزہ رکھتے ہیں جو صرف دس مرتبہ روزانہ مجھ پر دروشی پڑے گا قیامت کے دن اس کی شفاق میرے ذمہ واجب ہے میں کروں گا اور پیسرہ عمل جس سے آقا کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ ایک مثال سے سمجھئے ایک بندہ نبیل اسلام کی خدمت میں آیا اور آگر ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں شفقت نہیں ہے نرمی نہیں ہے رحم نہیں ہے تو شفقت نرمی رحم کی وجہ سے بندہ کرتا کیا ہے غریب لوگوں پر یتیموں پر رحم کھاتا ہے ترس کھاتا ہے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ تو اسی وقت پھرنے کے لیے شفقت کے لیے بڑھے گا نا جب دل میں رحم بھی تو ہو وہ آکے کہہ رہے اللہ کے نبی میرے دل میں رحم نہیں ہے اور اللہ کے نبی اس کا علاج کیا بتا رہے ہیں حالانکہ یہ تو اس رحم کا نتیجہ ہے لیکن نبی علیہ السلام اس کو فرمارے اگر وہ رحم پیدا کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو تو نبی کے ساتھ عشق ہو کچھ سنتیں وجود میں آتی ہیں علماء نے فرمایا اگر عشق اور محبت کم ہو سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو عشق بڑھنا شروع ہو جائے تو سارے دوست دل میں نیت کریں ہم اپنے محبوب کی محبت کو دل میں بڑھائیں گے ان سنتوں سے اپنے اپنے وجود کو مزین کریں گے اور دروش شریف کے ساتھ اپنی زبانوں کو ترو تازہ کریں گے اور اللہ والوں کی اور عشق رسول کی صحبت کو ہم اپنے لئے سعادت سمجھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھنے کا ہم موقع ڈھونڈ کے وہ ہم جایا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب حضرات کو ان کے ہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين